اسلام علیکم ڈیفنس ویئرز ویلکم ٹو آٹلاو ڈیفنس آج ہم بات کریں گے جرمنی کی طرف سے امریکہ سے ایف تھرٹی فائیف فائٹر جیٹس کی خریداری کے بارے میں ویئرز ریسنڈی جرمن گورنمنٹ نے امریکہ سے ففٹی کے قریب ایف تھرٹی فائیف فائٹر جیٹس کی خریداری پر نیگوشیشن شروع کر لی ہے جرمنی کی طرف سے ان ففت جنریشن ایف تھرٹی فائیف سٹیلت فائٹر جیٹس کی خریداری کا فصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یورپین کنٹریز کی طرف سے ففت جنریشن فائٹر جیٹ میں ابھی مزید بیس سے تیس سال لگیں گے ریشن اور یوکرینین وار کو دیکھتے ہوئے جرمن گورنمنٹ نے اپنے ڈیفنس بجٹ میں ون ہنڈرڈ بلین یوروز کا بھی اضافہ کیا ہے جرمنی کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ون ہنڈرڈ بلین یورو کے بجٹ کا فورٹی پرسنٹ بجٹ جرمن ائر فورس کو دیا جائے گا ائر ٹو تھازن ٹوئنٹی ون میں جرمن ائر فورس نے امریکہ سے فورٹی فائیف کے قریب ایف ایٹین سپر ہورنٹس کا آرڈر بھی دے رکھا ہے ان فورٹی فائیف سپر ہورنٹس میں سے ففٹین ای ای ایٹین گرولر جیمنگ ائرکرافٹ بھی انٹیگریٹ کیے جائیں گے یہ ایف ای ایٹین سپر ہورنٹس جرمن ائر فورس کے ٹورنیڈو فائیٹر جیٹس کو ریپلیس کریں گے ان ایف ای ایٹین سپر ہورنٹس کے علاوہ جرمن ائر فورس نے مزید بارہ ٹرنچی فور کے یورو فائیٹر ٹائفونز کا بھی آرڈر دے رکھا ہے ریشیا کے یوکرین میں ایگریسیو نیچر اور ریشین ائر فورس کے آورویلونگ نمبر کے نتیجے میں جرمن گورنمنٹ نے یہ فصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے ان فیفت جنریشن فائیٹر جیٹس کو خریدنے جا رہی ہے اور جرمنی کی طرف سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ ایف تھٹی فائیف فائیٹر جیٹ پروگرام میں ترکی کی میمبرشپ کو ریپلیس کرنے کا بھی خواہش مند ہے ویورز آپ کو یہاں یاد اللہ تہچلو کہ ائر ٹوینٹی ٹوینٹی میں ترکی کی طرف سے ریشیا سے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کی وجہ سے امریکہ نے ترکی کی ایف تھٹی فائیف پروجٹ کے میمبرشپ کینسل کر کے مزید فائیٹر جیٹس کی ڈیلیوریز کو بھی بین کر دیا تھا ترکی کی ایف تھٹی فائیف پروجٹ کی میمبرشپ کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے این فائیٹر جیٹ کے ونگز اور ٹیلز ترکی میں ہی منفیکچر کرنے کی اجازت دی گئی تھی جبکہ اسی سال ڈسمبر تک امریکہ کی طرف سے ترکی کو یہ کہا گیا ہے کہ این فائیٹر جیٹس کے مزید ٹیلز اور ونگز کی منفیکچرنگ اور پروڈکشن کو ترکی میں بند کرنے کا انتباہ بھی کرایا گیا ہے اسی سینیریو کے پیشے نظر جرمن گورمنٹ نے یو ایس گورمنٹ سے اونگوئنگ نیگوسییشن میں یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ترکی کی جگہ جرمنی ان ایف تھٹی فائیف فائیٹر جیٹس کے ٹیلز اور ونگز کو جرمنی میں ہی منفیکچر کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے جرمنی کی طرف سے ان ایف تھٹی فائیف فائیٹر جیٹس کے پارٹس کی منفیکچرنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جرمنی میں مزید جوگز بھی کریئٹ ہوں گی اور جرمنی کو ان ایف تھٹی فائیف فائیٹر جیٹس کی پرائز میں کافی ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور امریکہ کو ان ایف تھٹی فائیف فائیٹر جیٹس کے پارٹس کی منفیکچرنگ ترکی سے جرمنی میں شفٹ کرنے میں کافی آسانی بھی ہوگی کیونکہ جرمنی کو آلرڈی پہلے سے ہی یورو فائیٹر ٹائفون جسے فائیٹر جیٹس ائر بس کے تمام کمرشل اور ملیٹری ائرکرافٹ کے پارٹس کی منفیکچرنگ کا ایکسپیرنس بھی حاصل ہے اسی وجہ سے ان جیسے ہائی ٹیک فائیٹر جیٹس کی ٹیکنالوجی کو جرمنی میں ٹرانسفر کرنے کی کوسٹ بھی کم ہوگی اگر جرمن ائر فورس ان ایف تھٹی فائیف فائیٹر جیٹس کو اپنی سروس میں انڈکٹ کر لیتی ہے تو یہ ایف تھٹی فائیف فائیٹر جیٹس سپر ہورنٹس اور یورو فائیٹر ٹائفون مل کر جرمن ائر فورس کو اس قطعے کی سب سے پاورفل ائر فورس بنا دیں گے ان تینوں فائیٹر جیٹس کے کمبینیشن سے جرمن ائر فورس کو ریشن ائر فورس پر ایک ٹیکنالوجیکل ایج بھی حاصل ہوگا ایف تھرٹی فائیف فائیٹر جیٹس کی سٹیلتھ ٹیکنالوجی ایف ایٹین سپر ہورنٹس کی جیمنگ یورو فائیٹر ٹائفون کی ائر سپیریٹی ریشن ائر فورس کے تمام سو ففٹی سیون سو تھرٹی فائیف اور سو تھرٹی ایس ایم جیسے فائیٹر جیٹس کو ائر وارفیر میں کافی ٹف ٹائم دیں گے جرمنی کی طرف سے ایف تھرٹی فائیف فائیٹر جیٹس کی جرمن ائر فورس میں انٹیگریشن کا فصلہ گیم چینجر بھی ثابت ہوگا آج ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کریں گے امید کرتے ہیں آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو شیئر اور لائک ضرور کر لیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ